اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس سیریل دیوانگی کی نئی آنے والی اقصاد کے ساتھ ہم حاضر ہیں لیکن ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بولنا دوستو ڈرامس سیریل دیوانگی کی نئی آنے والی اقصاد میں آپ بہت زیادہ ٹویسٹ دیکھنے والے ہیں حارون جس طرح سے ترقی کر رہا ہیں بلاخر سلطان کا پول بھی ب جلد کلنے والا ہے اور وہ کچھ اس طرح سے دوستو کہ سلطان کو نگین کیسے ملے گی سلطان اس سب کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ وہ پھر بھی تمہیں نہ ملی تو جس پر سلطان کہہ دیتا ہے کہ وہ مجھے ملے گی اور ضرور ملے گی کیونکہ نگین صرف میری ہیں دوستو آپ دیکھیں گے کہ سلطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ نگین کو واپس پالے وہ حارون کو بہت ہی زیادہ اور بہت جلدی ترقی دے رہا ہوتا ہے اس کی جوب میں اسے جو اسائشیں مل رہی ہیں نگین ان اسائشوں کو دیکھتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ کچھ ہو رہا ہے اور اتنی جلدی جلدی ہو رہا ہے اسے یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہیں لیکن ایک بار پہلے بھی وہ حارون کے سامنے اپنی اس پریشانی کا اظہار کر چکی تھی تب حارون نے اسے کہا تھا کہ شاید تمہیں میری خوشیوں سے خوشی نہیں ملتی جس کے بعد نگین چھوپ ہو گئی تھی لیکن دوستو دوسری جانے بھی سلطان ہے اور بلاخر سلطان کے ہاتھوں ایک اور سرہ لگ جاتا ہے وہ اب اپنے دوست کے ساتھ ردہ کا رشتہ کرنا چاہتا ہے ردہ یعنی کہ حارون کی بہن کا اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور سلطان جب حارون سے یہ بات کرتا ہے تو سلطان تو خوشی سے پولے نہیں سماتا لیکن نگین کو ایک اور خوف لگ جاتا ہے اور پھر دوستو آپ دیکھیں گے کہ سلطان اور نگین کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے نگین سلطان کو دیکھتی ہیں تو اسے سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا تھا اور کس لیے ہو رہا تھا یعنی کہ یہ شخص ایک بار پھر سے اس کی زندگی برباد کرنے آ رہا ہے نگین اسے دیکھتی ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں لیکن حارون جو کہ اس بارے میں لاعلم ہیں وہ بس اپنے بوس کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے اور سلطان مسکرہ کے نگین کو دیکھ رہا ہوتا ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ نگین کی زندگی برباد کرنے کے لئے سلطان نے جو کوششی کی تھی وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اپنے دوست کے ساتھ جب وہ ردہ کا رشتہ تیہ کر دیتا ہے ردہ اور اس کے دوست کی شادی ہو جاتی ہیں تو این شادی والے دن سلطان نگین کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں میں نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط فہمی کے بنیاد پر ہوا تھا وہ غصے میں ہوا تھا میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں مجھے معاف کر دو اور میری زندگی میں واپس آ جاؤ کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یہ ساری باتیں وہ نگین سے کر رہا ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ نگین کی بدقسمتی حارون بھی یہ ساری باتیں سن لیتا ہے وہ اپنے بوس کو اور نگین کو یوں ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پھر سلطان کی ساری باتیں سن کر حارون کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے یعنی کہ جس لڑکی سے اس نے محبت کی دی اور جو شخص اس پر اتنا مہربان ہو رہا تھا وہ اس وجہ سے ہو رہا تھا وہ اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا تھا آپ دیکھیں گے کہ وہ نگین سے اپنی نفرت کا اظہار کر لیتا ہے نگین اسے سمجھاتی ہیں لیکن حارون کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتا اور پھر سلطان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے وہ ایک بار پھر سے نگین کی زندگی برباد کر رہا ہیں وہ اسے معافی مانگتا ہے لیکن نگین اب اسے معاف نہیں کر سکتی کیونکہ دو بار اس شخص نے اس کی زندگی برباد کر دی ہیں سلطان بہت ہی غصے میں آ کر نگین کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اور پھر ایک بار پھر سے سوری حارون بہت ہی غصے میں آ کر نگین کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اور ایک بار پھر سے سلطان نگین کا ہاتھ آمنے کے لیے اس کے سامنے آئے گا لیکن آپ کیا کہتے ہیں دوستو کہ سلطان نے جو کچھ نگین کے ساتھ کیا ہے کیا وہ نگین کو ڈیزرف کرتا ہے کیا نگین اس کا بڑا ہوا ہاتھ تام لے گی کمنٹ میں پیکیمتی رائے ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ